میں ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیا سہیل آپ کی دوست آپ کی حمدرد ذرا گلہ خراب ہے اور بیٹھا ہوا ہے اس لئے ایڈوانس بے معذرت یہ جی آخری عشرہ چل رہا ہے تاک راتوں کا آغاز ہو چکا ہے ایک تو آخری عشرہ جو ہوتا ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہوتا ہے اور جیساں پہلا عشرہ مغفرت کا توبہ کا اور پھر مغفرت کا اور پھر یہ جہنم کی آگ سے جبترین آگ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے یہ دنیاوی آگ ہے اس سے ستر گناہ زیادہ وہ تکلیف دینے والی طاقتور آگ ہے بہت فرق ہے دنیا میں اور آخرت کی چیزوں میں اس آگ سے آپ موت واقع نہیں ہوتی آپ جلتے ہیں پھر واپس ماسٹ کور کرتا ہے باڈی کو پھر جلنا نہ آپ زندہ نہ مردہ نہ اوزباللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اس لیے جو اس میں سب سے زیادہ ورد کرنے کی ضرورت ہے وہ اللہم جرنی من النار اللہم جرنی من النار کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور ہر مسلمان کی یہ خواہش بھی ہونی چاہیے اور ہم اکثر یہ question کرتے ہیں کہ یہ تعالی کراتے ہیں کیسے پتا چلے ہم کیا پڑھیں کیا عبادت کریں کیا بڑی confusionز ہوتی ہیں کہ یہ تعالی کراتے ہیں دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے رمضان جب ہوتا ہے اس کو پوری طرح عقیدت سے منانا اور اس سے فیض حاصل کرنا اگر ہم رمضان کو حقیقی معنوں میں جس طرح اس کو روزی رکھنے کا حکم ہے عبادت کرنے کا اپنی مقفرت کے لیے اللہ کی رحمت کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کے لیے ہم اپنے عمال کو اس طرح کے رکھیں اور اس طرح کا ہی طرح امتیاز رکھیں کہ جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کیا اس وائے حسنہ سے ملتا ہے صحابہ اکرام کی زندگی سے ملتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مہینہ ہماری نجات کا باعث بن سکتا ہے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کبھی ٹائم مل رہا ہے ہم اپنے دنیا داری کی کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو کوئی نہیں اگلے رمضان سہی اس رمضان یعنی وہ اگلے رمضان سہی رمضان تو اگلے سال انشاءاللہ ضرور آئے گا پر ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے تو اس لیے بہتر ہے جو موقع جو وقت اور جو پل ہمیں آج ملا ہے ہم اس کو میکسیمم اس کا فائدہ اٹھا لیں بہت سارے کوئیسن لوگ کرتے ہیں کہ کس طرح پتا چلے کہ کون سی رات جو ہے وہ شپ قدر ہے اور کیسے پائیں یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں لائے گیا تھا ان کو خواب دکھایا گیا تھا وہ رات بتائی گئی تھی اور پھر وہ خواب بھولا دیا گیا تھا تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہی حکم تھا کہ آخری یہ جو اشرا ہے اس کی تاکراتوں میں اس کو تلاش کرو اس لیے اس کا بتانے کا علم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے ہاں ہم ہر تاکرات میں یہ جستجو ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ آیا یہ تاکرات ہے اور واقعی یہ شب قدر تو نہیں شب قدر تو نہیں ہے تو برحال لوگ اپنے اپنے تجربات بتاتے ہیں لیکن ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر تاکرات میں اسی طریقے سے عبادت کریں اسی خوش و خضو سے عبادت کریں اسی جذبے سے اللہ سے استغفار کریں کہ جیسے یہ شب قدر ہی ہے اور یہ ویراتوں کی اپنی فضیلت بہت زیادہ ہے اس میں سب سے زیادہ پسند دیدہ عمل کیا ہے جو کرنا چاہیے سب سے پہلے تو نماز تو نماز ہے اپنی قائم رکھیں اور کیونکہ یہ مہینہ قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے اس میں تلاوت قرآن پاک کا بہت بہت سواب ہے تلاوت قرآن پاک آپ ناظرہ کرتے ہیں وہ بھی ضرور کیجئے لوگ تراویوں میں حافظ ماشاءاللہ ویسے پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو اگر ہم صحیح معنوں میں پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کی افادیت چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے میں خود بھی جو ہے ہم لوگ اتنے ریگولرلی قرآن پاک ختم کرتے رہتے ہیں کہ ایک مقابلہ ہوتا ہے دو قرآن پاک پڑھ لیے تین پڑھ لیے چار پڑھ لیے دیکھ تو میں بڑے تحمل سے پڑھ کے بشک ایک قرآن پاک ختم کریں لیکن تحمل سے پیار سے محبت سے سمجھ کر پڑھیں اور یہ میری طرف سے آپ ایک اہد کر لیں اپنے آپ سے کہ اب بہترین قرآن پاک اویلیبل ہیں جو ترجمے کے ساتھ ہیں وہ بھی ہیں جو تفسیر کے ساتھ ہیں وہ آپ ایک زندگی کی روٹین بلا دیں رمضان کے علاوہ بھی بشک ایک رکھو پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کو سمجھ لیں پہلے ایک بار قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ختم کر لیں پھر اس کی تفسیر کو سمجھیں خود پڑھیں آپ خود سمجھیں قرآن پاک کو قرآن پاک کو سمجھنا ہی نجات ہے اصل میں اور توبہ اللہ کو اللہ پڑھا ہی غفور الرحیم اور معاف کرنے والا ہے اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں بہت پیار ہیں اور اس مخلوق سے اپنی جو اللہ سے کسرس سے استغفار کرتے ہیں گناہ بھی ہو جاتے ہیں گناہ کے پتلے ہیں ہم ہمارا نفس بڑا کمزور ہے ہم سے غلطیاں کتاہیاں گناہ ہوتے رہتے ہیں تو لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم مغفرت کی تو ہم ہم اللہ سے توبہ کریں اور آگے نہ کرنے کا عہد کریں تو اللہ بڑا غفور الرحیم اللہ بار بار اپنے بندے کو معاف کرتا ہے جہاں تک کہ اس کو موت کے فرشتے نظر نہ آ جائیں تو توبہ کے بے شمار طریقے ہیں آپ چلتے پڑتے توبہ کریں آپ دعا میں توبہ کریں استغفار پڑھیں میکسیمم اور اللہ کے حضور سجدہ بسجود ہو کے آپ اپنے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے لیکن اس کے لئے اگر آپ نماز استغفار یا نماز توبہ کی نیت کر کے دو رکعت پڑھ لیں چار پڑھ لیں آٹھ پڑھ لیں جتنی توفیق ہے آپ کی نفلی عبادت ہے کر کے توبہ کی ہی نیت سے کر لیں کہ اللہ یہ میرا نوافل جو ادا کر رہی ہوں یہ میں توبہ کی نیت سے ہی کر رہی ہوں کہ تیرے حضور تیرے پسندیدہ عمل نماز ہے اور نماز میں سجدہ جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ترین عمل ہے جو آپ بندہ اور اللہ کے درمیان کوئی ڈسٹنس کو کم کرتا ہے اب سربس اجود ہو کر اللہ کے حضور اپنے تاک راتوں میں ایک تو معمول بنائیں درود پاک کا ورد نمبر دو تیسرا کلمہ تیسرے کلمے کا ورد اللہمہ جنی من النار اس کا ورد کیجئے استغفار کا کسرس سے کیجئے اور دو رکعت نماز نماز توبہ کے نیت کر کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی اپنے کوتاہیوں کی اپنے کمیوں کی اللہ کے حضور معفے مانگیں اور اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال ہمیں یہ رمضان مسیب ہونا ہے اب اس رمضان کی برکتوں سے اس کی رحمتوں سے ہمارے روزے کا کو قبول فرمائیں ہمارے عبادات کو قبول فرمائیں اور اس کے عوض ہمارے صغیرہ اور قبیرہ اور گناہوں کو معاف فرمائیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب کی عبادات کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لئے باعث مغفرت فرمائیں بہت شکریہ